بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرنی ناظر پیش اپ تک کی ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا سینٹ الیکشن میں شفافیت کیسے یقینی بنائی جائے سینٹ اتنخابات اوپن بیلڈ سے کرانے سمتاری صدارتی ریفرنس میں چیپ الیکشن کمیشنر اور ممران کو کل طلب کر لیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے سینٹ اتنخابات میں کرپشن رکھنے کی سکیم بھی طلب کر لی نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدت آج ختم ہو جائے گی حکومت کا تجدید نہ کرنے کا فیصلہ وزادہ داخلہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف عدالتی اشتہاری ہیں پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوگی برستان کی علاقے ہوش شاب میں دشتگردوں کی ایف سی پوسٹ پر فائرنگ آئی اس پی آر کے مطابق دشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں سپائی اسط ویدی شہید ہو گئے ایک مریم سنبھالی نہیں چاہ رہی نواز شریف کو لے آوگے تو کیا بنے گا یوسر وزا گیلانی پی ڈی ایم کے متفق کا امیدوار ہے پی ڈی ایم توڑنے کا خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے جو حالات چل رہے ہیں یہ نہ ہو سنڈ الیکشن کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے اور آمن ریلی کو رخصان پہنچانے کی کوشش کی تو جواب دیا جائے گا رینما مسلم نگنون مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کے خلاف مبینہ ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر سکروٹنی کمیٹری کا اجلاس سے درخواست گزار اکبر ایس بابر اور پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ خاور الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے امران خان کی اپنی جماعت نے بغاوت کر دی دوسروں کے خلاف کرپشن کا شور مچانے والے کی چوری ٹرانسپیرنس انڈرنیشن نے پکڑ لی ہے مسلم نگنون کی رینما مریم اور انگزیب کی میڈیا سے گفتگو اگر میں تلقی کرنا ہے تو اپنا اخلاق بہتر کرنا ہوگا رویوں میں شائستگی لانا ہوگی ہر پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہے دیارے غیر میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ملک کا وقار مجروح ہو سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان برائے متحدہ رب مہارات جناب افضال محمود کا اظہار خیال یہ دی ایڈ لائنز مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے